اچاریا پرمود کرشنن جیسے نیتا راہل گاندھی کو کانگریس کا بھگوان مانتے ہیں اور سونیا گاندھی کو ماتا اور کانگریس کے اسی بھگوان کے خلاف اب امریکہ کے پور وراشترپتی براک اوبامہ نے اپنی بے باک رائے رکھی تو کانگریس کے نیتا سے لے کر کاری کرتا سب اچھلنے لگے راہل گاندھی کے خلاف اوبامہ کی ٹپڑنی سے آہد کانگریس اب کورٹ کے دروازے تک جا پہنچی ہے اتر پردیش کے ایک وکیل نے براک اوبامہ کے خلاف لال گنج دیوانی کوٹ میں شکایت درج کروائی ہے مقدمہ درج کرانے والے وکیل گیان پرکاش دویے دی اس بات سے ناراض ہیں کہ اوبامہ کی کتاب اپرومیزڈ لینڈ میں راہل گاندھی اور منموہن سکھ پر ٹپڑنی کی گئی ہے وکیل نے کورٹ سے مانگ کی ہے کہ بھارتیہ نیتاؤں کے اپمان اور ان کے سمرتکوں کی بھاونہ کے آہد کرنے کے لیے اوبامہ کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اس شکایت پر عدالت ایک دسمبر کو سنوائی کرے گی شکایت کرتا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پورویراش روپتی براک اوبامہ نے راہل گاندھی اور منموہن سنگ کے خلاف اوانشت بیان دے کر بھارتیہ نرواشن پرنالی کی اوہل نہ کی ہے اور ساتھ ہی نرواشن آئیوگ جیسے نیامک سنستان کے ساتھ سمویدھان کی تیوسہ پر بھی سوال اٹھایا ہے وکیل کا دعویٰ ہے کہ جن نتاؤں کے لیے اوبامہ نے اپنے کتاب میں ٹپڑنی کی ہے ان کے کرونوں سمرتک ہیں اور وہ ایسی ٹپڑنی سے آہد ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یدی آہد ہوئے سمرتک کتاب کے خلاف سڑکوں پر آگئے تو اراجکتہ پھیل سکتی ہے اس لیے اوبامہ کے خلاف ایف آئی آر ہو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ ایف آئی آر نہیں ہوئی تو وہ امریکی دوتاباس کے باہر اپباس کریں گے اصل میں براک اوبامہ نے اپنی کتاب پرامس لینڈ میں اپنی بھارت یاترہ کا ذکر کرتے ہوئے یوپی کاریکال کی چرچہ کی انہوں نے اس کتاب میں راہل گاندھی کو ایک انگڑھ چھاتر بتایا کتاب میں لکھا کہ راہل گاندھی ایک ایسے گھبرائے ہوئے اور انگڑھ چھاتر کے گنہیں جس نے اپنا پورا پاٹھی کرم پورا کر لیا ہے اور وہ اپنے شکشک کو پربابت کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں وشہ میں مہارت حاصل کرنے کی یوگیتہ یا پھر جنون کی کمی ہے اور اسی طرح پورو پردھان منتری منموحن سنگھ کے ساتھ ہوئی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ منموحن سنگھ نے چھبیس گیارہ کے بعد پاکستان پر حملہ کرنے کی مانگ کا ویرود کیا تھا لیکن ان کا یہ نرنے انہیں راجنیتک طور پر مہنگا پڑ گیا